بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین عزیز طالباء و طالبات تاریخ اسلام کے زمن میں ہم خلافت راشدہ کے تعارف کے حوالے سے بات کریں گے خلافت عربی زبان کا لفظ ہے جس سے خلیفہ نکلا ہے اور یہ خود خلف سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والے خلیفہ کہتے ہیں اس کو جو کسی حکمران سربراہ کے بعد ان کا نائب بنتا ہے اسے خلیفہ کہا جاتا ہے تو خلافت نیابت کو کہتے ہیں اسی سے ایڈجیکٹیو ہے استلاحی اعتبار سے خلافت سے مراد وہ نظام حکومت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے عطا فرمودا احکام و قوانین کو نافذ کیا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے محول فرہم کیا جائے راشدہ کا جو لفظ ہے یہ رشد سے نکلا ہے جس کا معنی ہدایت تو راشدہ کا معنی ہوا ہدایت یافتہ گائیڈڈ تو خلافت راشدہ وہ عرصہ خلافت ہے مسلمانوں کی تاریخ میں جس میں قرآن و سنت پر مکمل طور پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا گیا اور خلافت راشدہ کا جو دورانیہ ہے حضور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کے وسال پرملال کے بعد حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ الكریم اور حضرت حسن مشتبہ کی خلافت کے چھے ماہ یہ ملا کر مکمل تیس سال کا عرصہ ہے جس کی نشاندہی پہلے ہی فرمان نبوی کے اندر کر دی گئی تھی کہ خلافت میرے بعد تیس سال تک ہوگی تو گیارہ ہجری سے لے کر چالیس ہجری تک کا دورانیہ خلافت راشدہ کا دمانہ کہلاتا ہے خلافت راشدہ کی اہمیت کیا ہے اور نظام خلافت کے قیام کی بنیادی وجہ کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلیفہ کا تکرر امت کے فرائض و واجبات میں سے ہے اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے وسال کے بعد امت نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ خلیفہ کے تکرر کا کیا اسی طرح قرآن مجید کے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احکامات ہیں جن پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ خلیفہ کا تعیون نہ کر لیا جائے مثال کے طور پر حد نافذ نہیں ہو سکتے کساس نہیں لیا جا سکتا امن و انصاف اپنی روح کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا بیت المال اور زکاة کا نظام نافذ نہیں ہو سکتا جہاد کے احکامات جاری نہیں ہوتے جب تک کہ خلیفہ کا تعیون اور خلافت کا تعیون نہ کر لیا جائے خلافت راشدہ کی وہ کون سی بنیادی خصوصیات ہیں جو اسے عام نظام حکومت سے ڈیفرنشیئٹ کر دیتی ہیں نمائع اور منتاز کر دیتی ہیں ان میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز وہ قرآن اور سنت کی مکمل پابندی ہے قرآن جو اللہ پاک کی طرف سے وہی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی توضیح اور تشریح اور اس کے علاوہ ضرورت پر مبنی احکامات ہیں ان کو نافذ کرنا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا یہ خلافت اسلامیہ کی پہلی بنیادی اہمیت رکھنے والی خصوصیت ہے دوسری چیز خلافت کے اندر نظام شورا ہے مسلمانوں کا خلیفہ کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہوتا وہ شورا کے ساتھ مشوروں کا پابند ہوتا ہے نئے خلیفہ کا تقرر ہو یا مسلمانوں کی ریاست کے مختلف صوباجات کے گورنرز کا تقرر ہو ان کے لیے ججز کا تائین ہو خلیفہ اس پر اپنی شورا کے ساتھ مشاورت کر کے ایک نتیجے پر پہنچتا ہے تیسری خصوصیت یہ ہے خلافت اسلامی کے اندر کہ جو حکام اور امال ہیں خلیفہ کی سطح سے لے کر نیچے کی بنیادی سطح تک وہ سب کے سب جواب دے ہیں قرآن و سنت کے سامنے اور اسلام کا جو نظام قانون ہے اسلام کا جو نظام عدل ہے وہ سب سے بڑھ کر لاغو ہوتا ہے ان طاقت والے لوگوں پر اس لیے کہ ان پر نافذ ہو جائے تو پورے معاشرے کے اندر نافذ کرنا آسان ہو جاتا ہے مسلمانوں کی جو خلافت راشدہ ہوتی ہے وہ ایک مکمل فلاحی ریاست ہوتی ہے وہاں پر کیے جانے والے فیصلے عوام کی فلاح و بہبود ان کی خوشحالی امن و امان کی فضا پیدا کرنے مسلمانوں کی حفاظت اور ترقی کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرنے والی ہوتی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے خلافت راشدہ کے اندر فلاحی ریاست کے تصور کو فرماتے ہوئے واضح فرماتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مر جائے اور اس کے ذمہ کرز ہو تو وہ میں ادا کروں گا یعنی سٹیٹ ادا کرے گی اور اگر وہ مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وہ رسا کا ہوگا خلافت اسلامیہ عدل و انصاف پر مبنی حکومت ہوتی ہے اور اس کے اندر جو اہم محکمہ جات اور نظام ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے لوگوں اور عوام کی فلاح و بہبود کو پیش نظر رکھ کر اپنی ورکنگ کرنے والے ہوتے ہیں اور عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا خلافت اسلامیہ کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے اور مسلمانوں کی ریاست میں رہنے والے صرف مسلمانوں کا ہی حق محفوظ نہیں کیا جاتا بلکہ ریاست اسلام میں رہنے والے تمام لوگ ان کے اندر غیر مسلم لوگ بھی شامل ہیں ان کے حقوق کا ان کی مذہبی آزادی کا ان کے انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ریاست اسلام کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے اور ایک خلافت اسلامیہ تب ہی حقیقی معنی میں خلافت کہلائے گی جب وہاں رہنے والے تمام لوگوں کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کیا جائے گا